ایک ہے مشرا جی ہمارے گیسٹ ہیں جو کہ یو پی میں لکھناو میں ادھر ادھر جا کے لوگوں سے انہوں نے بات چیت کی تو دونوں کا پہلے تو سواغت کرتے ہیں سب سے پہلے لیٹس ویلکم آور گیسٹ سب سے پہلے ایک ہے مشرا جی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ جب بھی ہماری چھوٹی سی آواز پہ آپ اتنے بڑے گیسٹ آ جاتے ہو تو میں آپ کا دھنیواد دیوں یہ تو میرا صحبہ کی ہوتا ہے کہ آپ کے طرف سے کال آتی ہے مشرا صاحب سے بات کرتے ہیں مشرا صاحب انہوں نے برہمن کی بات کی کہ برہمن نراز ہے جو میرے کو سروے نظر آ رہے ہیں اس میں تو 58% برہمن آپ بھی برہمن ہیں پیدا میں بھی برہمن فیملی میں ہوا ہوں لیکن میں مانتا نہیں ان چیزوں کو لیکن پھر بھی جو برہمن وعد کا وہاں پر سٹرکچر ہے کہ برہمن نراز ہے آپ کو لگتا ہے کہ برہمن نراز ہے حالانکہ برہمن بہت بڑا فیکٹر نہیں ہے ویسٹر یوپی میں وہ فیکٹر کہیں اور ہے یہاں پر جو فیکٹر ہے بیسیکلی وہ ہے کہ جو ایس پی اور آر آل ڈی کا میل ہوا ہے ہاں جی that is going to be a major factor حالانکہ آر آل ڈی کا صرف ایک ہی امیلے تھا لیکن اس وقت کی جو situation ہے اس میں لگتا ہے کہ چودری صاحب جو ہے وہ تھوڑا سا اپنا رنگ دکھا رہے ہیں تو آپ کو کیسے لگتا ہے یہ جو elections میں ہمیں result کے بارے میں تو نہیں بات کر سکتے لیکن we can talk about generally exactly what is happening جو اٹھاون سیٹو پیل ہوئی ہے اس میں مجھے جس چیز کا سب سے زیادہ انتظار تھا اور جو پوری دنیا کو لگ رہا تھا کسان آندولن ایک سال تک کسانوں نے جو آندولن کیا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ جبردست طریقے سے اس کا پرماؤ دیکھے گا پرسنٹیز ووٹنگ بھی کم ہوئی ہے اور اس کے بعد ٹائم دیکھیں ووٹنگ کا نیچر بہت سلو تھا تو ہم بیہیویر دیکھتے ہیں میرے حساب سے یہ لگتا ہے کسان آندولن ایک الگ مکتہ تھا وہ اس کو پولیٹسائز نہیں کرتا ہے مجھے ایسا اگر کچھ بھی ہوتا کوئی نیا اتصا ہوتا کوئی بہت جبردست anti-incumbency ہوتی کوئی نئے گڑ بندھن کا مکتہ رہا ہوتا تو یہ سب چیزیں ان کے لکھڑ دیکھنے لگتے ہیں صبح صحیح لائن لگی رہتی ہے جنتہ بہت اتصا ہمیں رہتی ہے ووٹنگ پرسنٹیز بہت فاسٹ ہوتا ہے آپ پچھلے کی چناؤں میں دیکھئے جب بدلہ ہوتا دوسری چیز RLD وگر ہے کہ گڑ بندھن کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو RLD کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے Ajit Singh جیسے جیسے بھضرگ ہوتے گئے Rajneet سے وہ ایک طریقے سے دور ہوتے چلے گئے اور ان کے لڑکے جو ابھی ہیں انہوں نے کوئی خاص بہت اپنا پدچن انہوں نے ابھی چھوڑے نہیں ہے تو اس رہی بات گڑ بندھن کی اکلیش یادوں نے کانگریس کے ساتھ بھی گڑ بندھن کیا تھا سپا بسپا کا بھی گڑ بندھن ہوا تھا تو مجھے اتنا ایفیکٹیو نہیں دکھتا ہے اکلیش یادوں کی کیمپیننگ دیکھ کے وہ لوگ کلیم یہ ضرور کر رہے ہیں کہ ہمیں بہت اچھی بڑک ملے گی 403 میں سے 403 سیٹ انہوں نے ڈیکلیئر کر دی تھی کہ ہم جیتیں گے پھر وہ کپول کلپنا کی باتیں ہیں تو مجھے اس گڑ بندھن میں بھی کوئی بہت جبرجست جو ہے وہ نہیں دکھ رہا ہے یہاں ایک فیکٹر میں آپ کو بتاؤں گا بی جے پی نے جو بانڈنگ ڈیپلپ کی ہے نا اسپیسلی پشنی اتر پردیس کی بات کرے تو سرچھا ہے بہت بڑا مددہ ہے آج بھی میں اولا سے آ رہا تھا اس کے ڈرائیور سے بات کر کے میں نے لائٹ ڈالا ہوا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیروزگاری کا مددہ جو بیپکش بنا رہا تھا یا ہم لوگ سوچ رہے تھے انٹی انکمبینسی کے جتنے فیکٹر ہوتے تھے جیسے بیروزگاری کا مددہ ہوا انکم کا مددہ ہوا یہ ہوا پبلک ان چیزوں کو اتر کر دے رہی ہے الگ کر دے رہی ہے اب اس کے پیچھے کارڑ کیا ہے کیوں کر دے رہی ہے وکاس لوگوں کو دیکھتا ہے ہائیوے وغیرہ کا دیکھتا ہے یہ اس اولا ڈرائیور نے بولا اور اس کے ساتھ سرکھا اتنا بڑا مددہ ہے آپ تو ڈاکٹر ہیں ایویویلوشن کو سمجھتے ہوں گے چھوٹے سے چھوٹا سنگل سیلورل جیو سے لے کر کے آدمی تک ہاتھی تک سب سے پہلے وہ سرکشت ہونا چاہتا ہے فود اور شیلٹر تو بعد میں پہلے جان کی امانت چاہتا ہے یہ اتنا جبردست بانڈنگ بی جے پی نے اس مدے پر کیا ہے پوروی اتر پردیس سے لے کے پشمی اتر پردیس تک کہ اس پہ کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے سارے لوگ پریشان ہیں دیکھئے بات برامڑوں کی رہی میں بھی ناراض ہوں بی جے پی سے کچھ مددوں پر لیکن اب کیا ہے وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم ایسے پارٹی کو دیں گے نہیں جس کے آتے ہی آراج اکتہ پیل جائے کچھ اور ایسے سرکشت ریلیٹیڈ ہیں جو انہوں نے سٹیپس لیے ہیں اور کھنلم کھنلم کھنلا بی جے پی سرکار نے لیے ہیں مجھے لگتا ہے وہ بہت جبرتست انفلوینس ہے جو ناراضگی ہے اس کا میں بتاتا ہوں ناراضگی کا اثر اتنا پڑے گا کہ ایک بہت اسمال کونٹیٹی میں ڈیمیج ہو جائے گا وہ سکتا ہے بی جے پی کو جو کہ وہ کہیں نہ کہیں سے ریکاور کر لے گی ابھی اور ایریا باقی ہے حالانکہ میں بانتا ہوں ڈیمیج بھی نہیں ہوگا اس میں ایک چانس اور ہوتا ہے ایک چانس یہ ہوتا ہے کہ پبلک کچھ نہ بولے اور جا کے چپ چاپ کسی ایک پارٹی کو سے ایکزامپل بی جے پی کو ہی دے دے بعد میں جا کے کھولے اگر کوئی کھولا نہیں چاہ رہا ہے ووٹر اتصاہ نہیں ہے تو ٹریڈیشنل بوٹ پڑے ہوئے ہیں تو ہم یہ مان کے چل سکتے ہیں کہ جو پیچھے والا ریزلٹ رہا ہے وہی رہیڈا پلس مائنس آپ ان اٹھاون سیٹوں پہ پانچ پرسنٹ پکڑ لیجیے تو وہ کہیں جا کر کے ریکاور کریں گے بس کتنا ہی ہے ایوین ٹکیت صاحب کا میں مانتا ہوں ووٹنگ کے پانچوں نے کوئی گھوشنا نہیں کی کہ بھئیا ان کو ووٹ مد دو یا ان کو ووٹ دو کوئی سمرتے نہیں نہیں کسانان دولوں کا کوئی اثر ہی نہیں دکھا جو سب سے انٹرسٹنگ پوائن تھا جس کا میں ویٹ کر رہا تھا تو یہ اگنی پرچھا کا فیرس تو نکل گیا ہے بجی پی کے لیے اگنی پرچھا بپکچ کے لیے بہت جبردست ہے جتنی crowd ان کو دیکھتے ہیں جتنے ان کے دیکھیں میں پہلی شک کامنا تو بپکچ کو دیتا ہوں یہ great golden opportunity ہے once in a lifetime اگر وہ بپکچ اپنی سرکار بنا لے گئے تو سمجھ لیجے کہ بہت بڑا ان کے لیے چمتکار ہوگا جس کی امید مجھے کم دکھ رہی ہے کانگریس آئی کانگریس سے بڑی امیدیں تھیں لیکن کانگریس کے والی میڈیا اور ریلیوں تک رہا گئی ریلیاں تو بند ہو گئی تھی کیونکہ گراؤنڈ لیویل پہ کام کرنے کے لیے ہر بود کو منیج کرنے کے لیے جو دس بیس لوگ چاہیے وہ ہے ہی نہیں بپکچ کے پاس آپ بہت پڑھے لکھے ہو اور اگزام میں آپ کے پاس پین نہ ہو اور پین ہو تو اس میں انک نہ ہو تو آپ کا سارا ٹیلینٹ دھرا کا دھرا رہا جائے گا یہ بپکچ کے ساتھ ہو رہا ہے بھیڑ دکھ رہی ہے دکھ رہی ہے میڈیا پہ ہلچال انٹریسٹنگ کسٹن سوال جواب چل رہے ہیں اویسی صاحب بھی آئے ان کا بھی یہاں پہ کہیں کچھ چل نہیں رہا ہے ہاتا ہوتا کھل جائے تو وہ بات دوسری ہے ادر وائز میں دیکھتا ہوں اویسی فیکٹر بھی یہاں پہ نہیں دکھ رہا ہے بھیڑ وہ کسی ایک ڈائریکشن میں یونی لیٹرال موشن بھیڑ کا تو دکھی نہیں رہا ہے کہ ہم بدلاؤ چاہتے ہیں جی اس سرکار کو اکھاڑ پیکھتے ہیں سب شانت ہے شانت ہونے کا مطلب ہے یا تو وہ ٹیڈیشنل جیسے دھارا چل رہی ہے چلے گی یا کوئی بہت بڑا چینج ہو جائے گا جس کو پبلک بتانا نہیں چاہ رہی ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بجے پی کو بہت جب اچھا سفایدہ ہو جائے یہ جو ہجاب کا ایشو شروع ہوا ہے اپنے کرناتکا میں اور یہ بھی الیکشن کے فرسٹ فیسے پہلے اور سیکنڈ فیسے پہلے اور بھی زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہجاب کا ایشو ہے یہ ہندو ووٹوں کو پولڈرائز کرے گا ان یو پی میں اور دائٹ ول کو ان فیور آف بی جے پی اور وازد ڈان انٹینشنلی اور اس جسٹ ایک کوئنسیڈنس اگر وہ بھگوہ لے کر اس لڑکی کے پیچھے رہا آتے اور وہ اللہ اکبر اور وہ جائے شریرام نہ چلاتے تو یہ تو مدہ ہی نہیں تھا اسکول میں ہی سوٹ آؤٹ ہو جاتا پر کیونکہ رات نیتی بھی تو بھانجنی ہے نا رات نیتی ہر مدے میں ضروری ہے مشرا جی یہ جو ایشو اس وقت بہت بڑھا کر رہا ہے کیونکہ ہندوستان کے بہت ڈیفرنٹ سٹیز میں اب جو ہیں ڈیمانسٹیشنز ہو رہی ہیں لیڈیز جو ہیں وہ سڑکوں پر آگئی ہیں اور آئے تو میں نے ایک ڈیمانسٹیشن دیکھی جس میں دس ہزار سے زیادہ لیڈیز جو ہیں وہ وہاں پر ڈیمانسٹیشن کر رہی تھی ہجاب پہن کے برکہ پہن کے دیور مورد ہے اگر لیڈیز ایسے سڑک پہ اتر کے آ جائیں گی تو اس کا افیکٹ پولرائیزیشن تو بہت بڑا ہوگا یوپی میں آپ کیا سوچتے ہیں یوپی میں ہی نہیں ہوگا باقی جو مسلم دیس ہیں کناڑا وغیرہ میں ان سب چیزوں کا اثر پڑتا ہے گنوبل ایچلی مسلموں کے ساتھ جو پرابلوم ہے مسلم جو پرابلوم کر رہے ہیں وہ گنوبل سبسیا بن گئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ وکی پیڈیا جا کے دیکھئے گا ہجاب یا بھرکا ایس پر لاس سعودی آریبیا میں کمپلسن نہیں ہے بہت سارے دیسوں میں کمپلسن شوشن اس میں سڑکوں پہ گیدرنگ میں ایسا نہیں ہے کہ وہ لا جو ہے بولتا ہے کہ آپ کو مست یہ پہننا ہے اچھا انڈیا میں کیا ہے انڈیا میں اس کو کمپلسن اور اس کو کانون کی مانگ ہو رہی ہے میں ایک سوال پوچھتا ہوں ستر سال بعد دیکھیں مسلمانوں کی دلدسہ کا سب سے بڑا کیا ہے کوئی بھی چیز ہو مشلہ جی ہمیں دھرم پہنی جانا ہے میں نے یہ سر آپ سے پوچھا ہے کہ یہ جو ہجاب کا issue ہے کیا ایس پر جس پر کجیز ہو اکر پولریزیشن کہیں پہ بھی ہوگا انڈیا میں ہوگا اس کے آر دیکھیں پاکستان تک میں تانکہ مچا ہوا ہے وہاں پہ بھی پولریزیشن ہو رہا ہے اور انڈیا میں ہوگا آگے بھی ہوگا اب یہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے میں بولتا ہوں بھائی آپ کو ان سب چیزوں کو کرنے کی کیا جرورت ہے آپ کر کے کس کو فیدہ پہنچا رہے ہیں بجے پی کو فیدہ پہنچا رہے ہیں یا کسی اور کو فیدہ پہنچا رہے ہیں کون استعمال کر رہے ہیں اور آپ استعمال کیوں ہو رہے ہیں پولٹیکلی یہ سوچنا زیادہ ضروری ہے میں تو نہیں گیا کہیں کسی چیز کا یا آپ یہ دیکھیں کسی چیز کو لے کے ہم نے پردرشن نہیں کی ہے شبنم میں ہم تو کہیں نہیں گئیں اب ایسے منٹلٹی کے لوگوں کو دیکھا جائے جو پولٹیکلی بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں تھوڑی سی بات پہ وہ لڑکی کچھ دن پہلے تک نارمل ڈرس میں آتی تھی آج وہ ایک دم سے اتنا جھبرجست ایشو کو پنانے لگی ہے کہ آپ پوچھئے مت وہ ہیرو بن گئی ہے پوری دنیا کی پاکستان میں مریم نواز شریف اس کی فوٹو لگا رہے ہیں اپنے تو یہ یہ پرابلم خود ان کی پرابلم ہے اسی لئے میں بہت زیادہ دخلنداجی نہیں دیتا ہوں پولٹیکل بینیفیٹ لاس یہ ہوتا ہے کس کو ہو رہا ہے کون کروا رہا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ بہتا ہے چلی آپ سے ایک اور سوال ہے ابھی یو پی کے چیف منسٹر یوگی صاحب نے ایک بیان دیا کی کشمیر بنگال اور کرلا مت بنائیے یو پی کو مجھے ووٹ ڈالیے مجھے جتائیے تاکہ لانڈ آرڈر میں ٹھیک رکھ سکوں اور میں افسوس والی یہ بات آیا کہ کشمیر بنگال اور کرلا وہ ہیں اپسولیوٹلی پارٹس آف انڈیا اور جب کشمیر کے اوپر تھری سیونٹی ہٹائی گئی تھی تب بہت بڑا بی جے پی نے یہ لیا تھا شریش لیا تھا کہ یس ہم نے دیکھیا کشمیر کو اپنا بلکل حصہ بنا لیا کمپلیٹ حصہ بنا لیا بنگال میں کتنی محنت کی بینگال ہمارے پاس آجائے اور کرلا جب آپ ایسے بیان دیں گے تو آپ ہندوستان کو جوڑ کے کہاں رکھ رہے ہیں ہندوستان کو جوڑنے اور ہندوستان کی ایکتا اور جو پرانی پرمپرہ ہے اس کو اکشور رکھنے کا ہی تو پریاس ہے آپ مجھے پتائیے میں کرلا میں آپ کو لے کے چلتا ہوں میں شری نگر گیا ہوں آپ کو لے کے چلتا ہوں ہندوستان کی ایک چیز وہاں دکھا دیجئے جو پریویلیس کرتی ہو جو آج بھی ہو شری نگر اور کاشمیر تو اپنے آپ میں سناتن دھرم کا ہندووں کا ہندوستان کا ایک بہت بڑا سینٹر تھا وہاں مسجدے ہیں وہاں سے ہندووں کو بھگا دیا گیا ان تینوں اسٹیٹ میں آپ چل کے دیکھئے حالت یہ ہے آپ کو لگے گا کہ ہم ہندوستان کا پارٹ ہے ہی نہیں یوگی جی نے جو بولا وہ واقعی میں ان کو ہندوستان کا پارٹ بنا کے رکھنے کے لیے بولا اور میں بولتا ہوں سرکار کسی کی بھی ہو پیرلا میں یا کاشمیر میں یا بینگال میں اگر ہندوستان کو ایک رکھنا ہے تو ہر مکہ منتری کو ہر راجنیتک پارٹی کو اپنے اپنے اسٹیٹ کو ہندوستان کی جو پرانی ریت ریواج ہے اس کو فرسٹ ایمپورٹنس دینا پڑے گا ایسا تھوڑی یہ کہ آپ بنگلہ دیس سے لا کر کے روہنگیا کو لے آ کے بسا دیں گے اور پھر ہندوستان جو ہے آپ بولیں گے اصلی ہندوستان یہی ہے ان ساجشوں کو ہم سمجھتے ہیں جنتہ سمجھتی ہیں اور اس کے اوپر بھی ایکشن ہوگا کہ بنگال میں نہیں ہوا ابھی وہ پونڈ سفلتہ نہیں ہوئی پونڈ سفلتہ تو اتنے جلدی کسی کو ملتی نہیں ہے شری نگر میں جو کیا گیا کاشمیر میں جو کیا گیا اس کا جو ہلے کیا گیا وہ نیکسٹو ایمپوسیبل کیا بلکہ ایمپوسیبل یہ تھا وہ گلوبل کومیٹی کا آپ پریشر دیکھئے گلف کا پریشر ہمیسا رہتا تھا USA UK کا پریشر رہتا تھا لیکن جس بہادری سے جس رڑنیت اسے وہاں پہ کیا کہ ایک پتھر تک نہیں چلا ایک گولی تک نہیں چلی آپ جرا کر کے دیکھئے جرا کئرلا میں کر کے دیکھئے جہاں پہ یہ سارے ہیں آپ جا کے دیکھئے وہاں کیا حالت ہوتی ہے گائے کے بچھڑے کو انہوں نے سڑک پہ کٹا تھا کانگریس کے لوگوں نے تو وہ ہندوستان کو بچانے کے لیے اس طرح کا ایکشن اور وچار بہت جروری ہے اور ایک چیزہ اور بتا دوں ڈاک صاحب آپ کو دوسرے دھرم کے لوگ جو باہر سے مائیگریٹ کر کے ہندوستان میں آئے ہیں وہ سب سے زیادہ سورکشت اور سب سے زیادہ خوبصورت اور گروئنگ کومیٹی تب رہے ہیں جب ساناتن دھرم یہاں پہتایت میں یا ڈومینیٹ کرتا تھا آپ مجھے بتائیے کئرلا میں بولتے ہیں وہاں ہندیڈ پرسن شکشہ ہے میں مانتا ہوں بہت اچھا کام کیا ہندیڈ پرسن شکشہ ہے تو ہندیڈ پرسن گھروں پہ تالے کیوں لگے ہیں لوگ گلف میں جا کے کیوں کر رہے ہیں نوکریہ کیا شکشہ پلائن دینے کے لیے کی جاتی ہے ایک دم اپوزیٹ کونسپٹ ہے میں ایسی شکشہ ٹھیک نہیں آپ کا 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 سامنے آ گیا میرا دیش کمزور ہو جائے گا آپ دیکھئے شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے لوگ ایک دوسرے کی میشہ جی آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ جو ابھی لاش ملیا وہ ایکس ایس پی منسٹر تھے ان کے مطلب لینڈ میں سے نکلیا حالانکہ بیان دیا ہے اس نے اپنے اکھلیش نے کی یہ ہمارے ایس پی کا اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کی کسی کی لینڈ ہمارے میمبر کی نہیں ہے نمبر وائن نمبر ٹو یہ جو اس وقت لاش نکلی گئی ہے دوسری طرف جو زمانت مل گئی ہے اپنے یو پی کسانوں کے ایشو میں شرما کو اس کے بارے میں آپ دونوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ سب دیکھئے ایک سو بیس کرون ڈیر سو کرون کی جنسنکیا ہے یہاں پہ آپ دوسرے دیشوں میں بھی دیکھئے کرائیم وہاں پہ بھی ہو رہا ہے یہ کرائیم کی بات نہیں ہے یہ کرائیم کی بات نہیں ہے ٹائم کی بات سمجھے کہ کس وقت یہ سامنے آ رہا ہے یہ دونوں کوششن جو ہے لائن آرڈر کے ہیں ہاں ٹھیک ہے کوئی چیز ملا یا کچھ بھی ملا کسی کو جمانت مل گئی وہ قانون کا اور نیا ایلہ کا وشیرس ادھکار ہے اس پہ میڈیا کو کوئی ادھکار نہیں اس پہ بڑی نیٹی گریٹی ہوتی ہے بیس بیسی 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 آ رہی ہے اب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو چودہ تاریخ کو الیکشن ہونا ہوٹے پڑھنی ہے اس میں کوئی زیادہ نظر آئے گا مجھے یہ لگتا ہے چودہ تاریخ کو نظر نہیں آئے گا بی جے پی کا جو انتوسیازم میں دے رہا ہوں یا کسی بھی پارٹی کا جرور آپ کو دکھے گا جب مجھے ایسے ہی شانتی پور طریقے سے چلا جائے گا ڈلی کے اگل وگل جو ہے آپ کو جو بھی اثر دیکھے گا وہ آپ پور اکتر پور دیکھے گا یہاں پہ نہیں دیکھے گا شانتی پور طریقے سے ہوگا بہت زیادہ جوش وگر آپ کو نہیں دیکھائی دیکھائی لیکن اکے صاحب اس وقت جو بڑی بہت امپورٹن چیز ہے آپ کو لگتا ہے کہ 325 سیٹیں 403 میں سے دوبارہ بی جے پی یو پی میں سے لے کے جائے گی ایک صاحب دو فیکٹر ہے آپ پاس جائیے آپ پولٹکس میں ایکٹیو رہے ہیں جب پبلک کا رجحان ہوتا ہے چاہے سڑکوں پہ دیکھ رہے ہیں آواز نہیں آرہی 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 میں بیپکش کی بات کروں بیپکش نے بہت مودDA بنا دے کی کوشش کی یہاں پہ اب وہ شاید کنونس نہیں کر پاہے پولک پولک اس لئے پبلک ان کے فیور رہے ہیں ہماری چل رہی ہے لیکن اگر جنتا کا political behavior تکھا جائے بوٹوں کو روشان لے کر کے تو آپ مان کے چلیئے کہ پیچھے ان کو سیٹے ملی ہے اس میں بہت جیادہ پرک نہیں پڑے گا دوسری چیزے چیزے سکتی ہے کہیں کسی area میں بیجے پی کے لئے کم سکتی ہے وہ کئی اور سے کور کر لے سکتی ہے بہت سارے فیز بات آپ بتائیے کہ rss کا جو ورکر ہے وہ کتنا ڈیووٹی ہے اس وقت اور وہ کتنا متو یوگی صاحب کے ساتھ لگا ہو ہے رکھ رکھ رس کا جو ورکر ہے وہ واقعی میں کچھ بھی ہو جائے وہ BJP اچھی ہو بری ہو کیسی بھی ہو وہ انہی کو جیتائیں گے انہی کیلئے کام کریں گے ناراج ہونے کا کوئی عدھکار نہیں ہے وہ ناراج ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ بیسی کو جیتانہ شروع کر دیں گے اتنے ڈیڈی کٹی ہے کہ ایک دن دو دن پہلے گھر گھر میں جا کے ہر گھر کے سلیپ بنا کے گھر کا جو مکان مالک ہوتا ہے بچے ان کو پکڑا دیتے ہیں کہ اس دن آپ کی voting ہے اور جس دن voting ہوتی ہے اس بیوستہ بھی کرتے ہیں مطلب کہ آپ چلیئے ووٹ دیجئے اور ووٹ دینے کے باد آپ کو جرپان مگر کر گھر تک چھوڑتے ہیں اس چیزی ٹیکٹیکل ٹیکنیکل اور آپ ریشنل یہ چار چیزیں ہوتی ہیں اگر ٹیکنیکل ہی بات کیا جائے جس میں دکھتا ہونی چاہیے بی جی پی نے بنائی ہے اپنی ٹیم بنائی ہے ان چار پارٹس کو منیج کرنے کے لیے تو یہاں جو سوال آپ سبنم جی سے پوچھ رہے کی بیپکچ فیل کیوں ہو جاتا ہے بہت بہت سپیسیفک آنسار ہے بیگ بزنیس اور پولیٹیکل کنسلٹنٹ دیکھیں پہلے جو نیتا ہوتے تھے جو گاؤ کو جانتے تھے جمین کو جانتے تھے بھارت کو جانتے تھے آج کے نیتا جو لڑکے ہیں یہ سب فورن سے پڑھ کے آئے ہیں وہ انڈیا جانتے ہیں میٹرو سٹیز جانتے ہیں وہ نہ وہ بیپکش میں اس وقت گایاب ہو گیا کیونکہ بیپکش کی جو کمان ہے خرد یا فورت جنریسان کے لڑکوں کے ہاتھ میں ہے تو وہ ابھی بھی لڑکے ہیں جو کنونٹ میں پڑے ہیں کبھی گاؤں میں نہیں گئے کبھی پبلک کے بیچ میں نہیں گئے ان کو چھولے پلچے نہیں پتا ہے دال باتی روٹی یہ سب نہیں پتا ہے تو یہ کنیٹ راجنیت کیا مطلب صرف یہ ہے ٹی بی پہ آکے پول دیا کچھ کر دیا بائی گاؤ گریس ملا ہوا ہے ان کے گا ڈیو پی وغیرہ میں وہ نہیں کر پائیں دوسری جگر کیونکہ میٹر سیٹی کا بیہی 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 کچھ اور ہوتا ہے اور باہر کے لوگوں کی ووٹنگ پیاری ریالٹی چاہیے وہ کچھ اور ہوتی ہے تو یہ ریزن ہے کیوں بیپکش نہیں کر رہا ریشنا صاحب امپورٹنٹ چیز جو ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی میں اپوزیشن کا رول بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اگر جس ڈھنگ سے ہندوستان میں اپوزیشن ختم ہوتی جا رہی ہے ویسے تو میں اگر سوچ ہوں تو اتنا بھی برے حالات نہیں ہیں ابھی پولرائزیشن ہو رہی ہے ایک پولٹیکل پارٹی آنے والے ٹائم میں ڈیموکریسی جو ہے اس کو کتنا خطرہ ہے بھی یا نہیں ہے ڈیموکریسی کو ڈیموکریسی کو ڈیموکریسی پولی رہی ہے اس کا بیس اگرام پولی رہی ہے جب پیپاک ششون نے تھا تو کیا کیا دیش کو ڈیموکریسی کیا ڈیموکریسی جو شاشک ورگ ہے جس کی وہ ہے ہمیں اس کی منٹلٹی دیکھنی ستتا کسی کی بھی رہی ہو یا رہے آگے چلکے مجھے نہیں لگتا ستتا آتے ہی دیش کو کوئی نقصان پہنچائے اور رہی بات opposition opposition تو ہمیسا رہے گی اندرا کے ڈیموکریسی تھی اندرا کے ڈیموکریسی تھی لیکن ستتا آج بھی opposition ہے اکلیز بھائیا یا پریانکا گاندی مہا بھلی گھوس بھائیں ملی اگر لیکن ستتا رہے گی پانم سال پاہر تھے اپنا رول نہیں رہے گی چاہے وہ ستتا رہے چاہے ستتا یعنی 60% تو اپوزیٹ ہی جاتے ہیں آپ election میں دیکھئے تو opposition تو جیادہ سٹرانگ رہتی ہے چاہے وہ سڑک پہ رہے چاہے آپ یہ دیکھیں شاہین باغ ہوا تو کیا BJP کے فیور کا تھا opposition کی presence ہے جو BJP سے جو ہے جن کے تھوٹ ابھی برکا والا معاملہ چلا بھی کر کے واپس لینے پہ مجبور کر دیا تو میں نہیں مانتا ہوں کہ opposition کبھی ختم ہو گا ہر جگہ رہے گا جو لوگ یہ بول رہے ہے کی فیوچر میں یہ کھڑے کھڑے رہے اگریشن میں نہیں دیکھ رہا ہوں سرکار بلانے کی لیے کسی کو ڈھول چٹا لے کی رہے نو ایسا کوئی وہ موٹیویشنل کوٹ دے رہی نکلو گھر سے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے جس کو بہتے نشکری ہونا دارمنٹ فیز میں چلے جانا اتنا بڑا یہ چمتکار کیوں ہو رہا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا 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 سپسلی وہ بھی UP کے election میں MP OMP کا ہوتا یا کہ وہ سبھا کھڑے مانتا ہر جگہ وہ نہیں کھڑے ہوتے UP تو ان کا main youth چھتر ہے یہ سوچنے والی بات BSP کیا چاہتی ہے کہیں BSP بھی مطلب مائی ماتی جی بہن جی ملائی سنگھ یادو تو نہیں بننا چاہتی ہیں یا اور بہت ساری جیسے نیتا ہے سرینڈر کر اپنا گھر اچھے سے گزار مجھے لگتا ہے BSP کو ایک نئے جنگ لیڈر کی جو ایگری میں آکر ایک واقعی میں جیت گئی تو یہ ہر معاملے میں بہت سرکشہ وغیر بڑھے گی بیپکش کا جو رول ہونا چاہیے بیپکش کا رول دکھا ہے اگلے فیز میں ایک فیز اور ہو جانے کے بات مجھے لگتا ہے چنوہو میں بڑی گرمی اور بڑی تیجی آئے کیونکہ دو فیز تک ساری پارٹیوں کو پتا چل جاتا ہے کہ رجحان کیا ہے ان کے اپنے بودھ مینیجر وغیرہ ہوتے ہیں جو نوٹ کرتے ان کو پتا گاؤ میں پتا ہوتا ہے فلانا آدمی فلانے کو ووٹ دے گا ہر سیٹ پہ 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 جب لگے گا ہار اور ہوتے کھل کے بات کرنا شروع کر دے لیکن میری شب کام نا سب پارٹیوں کے لیے ہیں آپ لوگ محنت کریے اور اچھے طریقے سے پرزنٹ کریے تاکی ویجاہ آپ لوگوں کی ہو باقی election commission declare گا بہت 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 دنیوار آپ دونوں کا thank you very much آپ great ہیں don't know that is all I can say wish you all the best